بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو قرآن بزیرت میں آپ کو خوشاندید کہتے ہیں قرآن پاک کی ایک آیت کا کچھ حصہ میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک دلچسپ بات بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں ایک گھر سے لے کر پورے ملک تک اس وقت ہم مقروض نظر آتے ہیں اور قرض کی مشکلات میں ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں یہ نسخہ قرآنی بھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی میں نے اس سے بھی کچھ اخذ کیا ہے تو یہ کچھ باتیں انتہائی قابل توجہ ہیں کہ ہم قرض سے نجات کیسے حاصل کر سکتے ہیں آیا رشوت سے قرض سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے یا سوچ سے یا کرپشن سے ان تینوں چیزوں کو فی الوقت ایک طرف رکھتے ہیں اور زکاة کے جو بنیادی اسباب ہیں بنیادی مقاصد ہیں ان پر غور کرتے ہیں کہ زکاة کا نظام جو ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا ہے اس سے ریاست کو اور مسلمانوں کو کس قدر فائدہ ہو سکتا ہے زکاة کے بنیادی مقاصد میں سے جو پہلا مقصد ہے وہ بڑا دلچسپ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دی ہوئی اس قانون کو ذرا آپ توجہ سے سنیں زکاة کا بنیادی مقصد ہے غریب تک مال کا ایک مخصوص حصہ پہنچے اگر وہ حصہ صحیح طریقے سے غریب تک پہنچتا ہے تو غربت کا خاتمہ ممکن ہے لیکن اگر کہا جائے کہ غربت کا خاتمہ زکاة کے بجائے بینک سے قرض لینے سے ہو سکتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ میں یکردو اللہ کردن حسنہ اللہ کہتا ہے کہ جو قرض حسنہ دیتا ہے اس کی بدلے میں ہم اسے دس گناہ پڑھا دیتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص بینک سے یا کسی ادارے سے قرض لے کر اس کے بدلے میں اضافی رقم دیتا ہے تو اس کو عربی میں ربا کہتے ہیں تو ربا اگر ہمارے معاشرے میں بڑھتی کے لگئی ربا کا مانا سود ہے تو سود اسے یہ غربت ختم نہیں ہو سکتی اور نہ یہ ملک مضبوط ہو سکتا ہے نہ اس کی معیشت مضبوط ہو سکتی ہے نہ یہ قوم مضبوط ہو سکتی ہے جہاں پر سود کے معاملات کو فروغ دیا جاتا ہے وہاں پر نظام زکاة کو فروغ دیا جائے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ ملک معیشت اس کی مضبوط ہو سکتی ہے اور یہ عروج پا سکتا ہے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور میں زکاة کا نظام اس قدر منظم تھا کہ جہاں جہاں آپ کی بادشاہ تھی چھتیس لاکھ مربع زمین پر بادشاہ کرنے والے اس بادشاہ نے ایسا قانون بنایا تھا کہ زکاة دینے والے تو ملتے تھے لیکن جب کسی علاقہ میں جا کر کسی گھر کو دستک بھی جاتی زکاة دینے کے لیے اندر سے آواز آتی کہ زکاة دینے والے ہم ہیں اگر تم لینا چاہتے ہو تو ہم دے دیتے ہیں زکاة دینے والے تو ملتے تھے لینے والے نہیں ملتے لیکن آج کی حالات میں زکاة لینے والے تو ہر دروازے پر دستک دیتے ہیں دینے والے نہیں ملتے کیوں؟ اس لیے کہ سود ہمارے گھروں کے اندر ہمارے کرباروں کے اندر ہمارے معاملات کے اندر ہماری مارکیٹس کے اندر ہمارے ہر کام میں ایسے داخل ہو چکا ہے جیسے برائے کے جرسیم داخل ہوتے ہیں اس سوچ سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ ہم نظام زکاة کو مضبوط کریں یہ زکاة کا بنیادی مقصد ہے تاکہ غریب تک اس کا مقصود حصہ پہنچ سکے اور دوسرا انتہائی اہمیت کا حمل ہے زکاة کا دوسرا بنیادی مقصد کیا ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص کے پاس دولت کی فراوانی ہے اگر وہ اپنی دولت کسی کو دیتا ہے تو دولت سے انسان کو محبت ہوتی ہے مال سے بھی محبت انسان رکھتا ہے اولا سے بھی رکھتا ہے تو دولت کی محبت کم کرنے کے لیے انسان مسلمان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنی دولت جو اللہ نے اسے دی ہے وہ آگے خرش کرے تاکہ اس کے دل سے دولت کی محبت نکلے ایک محبت اس کے دل سے نکلے گی اور دوسرا اس کی دولت سے دوسروں کو فائدہ ہوگا تو دولت کی محبت اتنی اچھی محبت نہیں اس محبت کو کمزور کرنے کے لیے انسان کو مسلمان کو یحکم ہوا کہ اللہ کا دی ہوا اللہ کے نام پر دے تاکہ مسلمانوں کو فائدہ ہو اور تیسرا جو بنیادی مقصد ہے زکاة دینے کا وہ ہے بخل کی لانت کو دور کرنا انسان کی فطرت ہے جمع کرنا وہ جمع کرنے کے چکر میں جمع کرتے کرتے خود تو فوت ہو جاتا ہے تو اس کا مال وہاں ہی رہ جاتا ہے تو وہ اس کے دل سے کنجوسی بخل دور کرنے کے لیے اسلام نے کہا کہ جو اللہ نے تجھے دیا ہے وہ تو دے تاکہ تجھے دینے کا جذبہ پیدا ہو تو جب آپ خود اپنے ہاتھوں سے زکاة صدقات خیرات دیں گے آپ کی نسل دیکھے گی معاشرے کو فائدہ ہوگا مسلمانوں کو فائدہ ہوگا ملک کو فائدہ ہوگا تو آپ کے دینے سے آپ کے دل سے کنجوسی کی لانت نکلے گی بلکہ رحمت والی سوچ آپ کے دل میں پیدا ہوگی احساس پیدا ہوگا تو جہاں پر ہم سود کو فروغ دیتے ہیں وہاں پر ہم نظام زکاة کو فروغ دیں نیچے سے لے کر اوپر تک ہر شخص مکروز نظر آتا ہے اس کی بنیادی ریزن کہ سود کے چکر میں ہم پنس چکے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ کر سے نجات اصل کریں آج پاکستان دنیا کا یہ وہ اسلام ملک ہے جسے ریاست مدینہ کا روحانی بیٹا قرار دیا گیا ہے یہ بھی قرض کے لانت میں پنسہ ہو نظر آتا ہے اور مسلمان غربت کی چکی میں پستے ہوئی نظر آتے ہیں کاش ہم نظام سود کو ختم کر گئے نظام زکاة کو فروغ دیں تاکہ ہمارا ملک اور یہ قوم اروج پا سکیں اور امن کی زندگی بسر کر سکیں سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تاریخی جملہ دریائے فرات کی کنارے پر کتیا کا بچہ بھی کر پیاسا مر جائے تو اس کے متعلق بھی عمر سے پوچھ ہونی ہے یہاں تو لاکھوں انسان بھوک کی وجہ سے اور پیاس کی وجہ سے مرتے ہوئے اور سسکتے ہوئے نظر آتے ہیں آئیے ہم مل کر سود کے نظام کے خلاف جنگ کرتے ہیں کیونکہ سود کے خلاف جنگ خود خدا نے کی ہے اور خدا کے رسول نے کی ہے ہم اس گروہ میں داخل ہوتے ہیں جو گروہ سود کے خلاف اقدام کرتا ہے ہم اس گروہ میں داخل نہیں ہوں گے جو زکاة کے خلاف جہاد کر رہے ہیں آئیے ہم نظام زکاة کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب سود کی لانہ سے بچ کر زکاة کے پیارے نظام کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں دعا گو ہوں اللہ عزواجل ہم سب کو حقیقی دین سیکھ کر عمل کی روحوں کا مسافر بنائے وما علینا اللہ البلاغ المبین